جائے رام جی کی جائے سائن لیلا شاہ سوامی لیلا شاہ ست سنگ میں آپ کا سواگت ہے آج کا وشہ ہے آدار کو دیکھو پندرہ جون انیس سو چونسٹھ کو آبو پہاڑ پر کیے گئے پروچن میں سوامی جی نے کہا ہے کی لہروں کو چھوڑ کر اس کے آدار جل کو دیکھو گہنوں کو چھوڑ کر اس کے آدار سونے کو دیکھو برتنوں کو چھوڑ کر اس کے آدار مٹی کو دیکھو اسی پرکار جگت کے نام روپ کو چھوڑ کر اس کے آدار آنند سوروب پرماتما کو دیکھو نج آنند سوروب بھگوت کو دیکھو جائے رام جی کی جب کوئی ودیارتی کٹھن پرشن کا سمادان کرنے بیٹھتا ہے تو سیاہی پین و سویم کو بھول جاتا ہے جب پرشن کا حل ڈونڈ لیتا ہے تب اس سے پوچھا جائے کی آنند آیا یا نہیں تو کہے گا کی آنند آیا ویسے جب جگیا سو پوری طرح سے سویم کو جاننے لگتا ہے تب شریل لکھنا پڑھنا آدھی سب بھول جاتا ہے پھر اس سے پوچھا جائے کی آنند آیا یا نہیں وہ آنند ہی ایشور سو روپ ہے آنند سو روپ ایشور کے اترک دوسرا کچھ نہیں ہے سب کالپنک ہے بھرتیو کے لیے سدیو تیار رہنا چاہیے جب بھی بلاوا آئے تب کسی میں بھی موہ نہ رکھ کر شیگر چلے جانا چاہیے جائے رام جی کی ویویک کہاں سے ملے گا ست سنگ کیسا ہو جس نے ستیا کو پرابت کیا ہے اس کا سنگ کرنا چاہیے ارثات ست شاستروں کا اس سے کیا ملتا ہے استیا کا ویویک استیا کو چھوڑ کر ستیا وستو آتما کا ہی سنگ کرنا چاہیے اسے ہی کہتے ہیں ست سنگ باقی آج کل تو انیک ست سنگ ہو گئے ہیں ست پروش کوئی نرالہ ہے بھارت میں کئی ست پروشادی ہیں جیسے یہاں نل گفہ میں ایک بنگالی سنت نے 32 ورش کی آئیو سے 53 ورش تک اشور کا بجن کیا جائے رام جی کی جاگرو تاوستہ میں دنیا کے کاریا کرتے ہوئے بھی سدیو آنند میں رہنا چاہیے سویم کو شریل نہیں سمجھنا چاہیے پھر چاہے دیان کرے یا کاریا میں لگے رہے تب بھی سدیو ایک رس آنند میں رہا جا سکتا ہے کہو گے کی کیا گرستی بھی اس آنند رو بیشور کو پرابت کر سکتا ہے ہاں جیسے راجہ جنک آدھی نے گرست میں رہتے ہوئے بھی جان پرابت کیا تیرو بودھی والا جلدی شنکہ کرے گا بودھی چار پرکار کی ہوتی ہے انیک پراربد کرم باقی بچے ہوئے ہیں جیسے اناج کے ڈیر سے کچھ کھایا گیا ہے کچھ کھانا ہے تب جا کر وہ اناج کا ڈیر سماپت ہوگا ویسے جیو کے انیک جنموں کے پاپ آ کر اکھٹے ہوئے ہیں جب وہ سب سماپت ہوگے تب جان پرابت کر کے جن ممرتیوں سے چھٹے گا جائے رام جی کی جائے سائین لیلا شاہ